آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخرج من خراسان رعیات السود لا يردها شیعن حتی تنسب بئی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان کی جانب سے دوسری روایات میں ہم انقبل خراسان کے الفاظ ملتے ہیں تو ہم اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خراسان کی جانب سے خراسان سے پہلے کی سرزمین سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین آخر الزمان کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں پر اہم ترین جگہ بیت المقدس اور فلسطین کے سرزمین کا بھی ذکر آتا ہے آخر الزمان کے معاملات میں واقعات میں ہم فلسطین کی سرزمین کو بیت المقدس کو بالکل اگرور نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بڑی اہم ترین حدیث شریف ہے سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر 4294 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی عبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل کی ران یا مونڈھے پر مارا یا رکھا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے پھر فرمایا کہ یہ ایسے ہی یقینی ہے کہ جیسا تمہارا یہاں پر بیٹھا ہونا یقینی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مشرک کی آتی ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کی عبادی ہوگی یعنی کہ بیت المقدس تو پہلے بھی عباد تھا وہاں پر لوگ رہ رہتے ہیں لیکن جو ایک اور سائیکل چلے گا یعنی کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر اس کے بعد ایونچلی آخری زمانے میں جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا بالکل اس کے بعد وہاں پر بنی اسرائیل کی یہود کی بقاعدہ آبادکاری یہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ یعنی کہ بیت المقدس دوبارہ سے آباد کیا جائے گا ان لوگوں سے جو کہ اپنے آپ کو اوریجنل اس کا آنر اور وارث سمجھتے ہیں حالانکہ بیت المقدس اللہ کی وہ سرزمین پاک انبیاء کی وہ سرزمین اس کے اصل وارث وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے تمام تر انبیاء اور عسل پر ایمان لاتے ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ کی سرزمین اللہ کے ان منوں کے کا حق ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں وہ اس زمین پر اپنا دعویٰ دائر کرتے ہیں انہوں نے وہاں پر آ کر دوبارہ آبادکاری شروع کر دی ہے اور یہ اس آخری اور اہم ترین نشانی کا ظہور ہے کہ بیت المقدس کی آبادی ہو گئی ہے اور بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی ہے بیت المقدس کی آبادی یعنی وہاں پر یہود کی آبادکاری اور اس کا اوفیشلی ایکسپٹ ہو جانا یوروشلم کا اسرائیل کی کیپٹل کے طور پر یہ وہ آبادکاری اور وہاں پر اس شہر کی دوبارہ جو یہود کی بنی اسرائیل کے ذریعے سے آبادکاری ہے اس کے اوپر آخری اور فائنل سٹیمپ ہے اس کے فوراں بعد مدینہ کی ویرانی کا ذکر ملتا ہے اور مدینہ کی ویرانی فتنوں اور جنگوں کا آغاز ہے یعنی کہ اس کے فوراں بعد ملحمت القبرہ ہوگا وہ عظیم جنگ ہوگی کہ جس کے اندر ہر سو میں سے نینان میں اور کچھ روایات کے مطابق ہر ہزار میں سے نو سو نینان میں لوگ مارے جائیں گے یعنی کہ مسجد اقصہ کی جگہ پر حیکل سلمانی جس کو وہ کہتے ہیں حالانکہ حیکل سلمانی جو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام سے منصوب جو ان کا محل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد کو منحدم کر کے یا اس کی جگہ پر ریپلیس کر کے نہیں بنا جا سکتا کیونکہ جو پچھلی شریعتیں گزر گئیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منظور شدہ اور اکسیپٹیبل شریعت ہے وہ صرف شریعت محمد ہی ہے اب وہاں پر جو مسلمانوں کی مسجد موجود ہے صرف اسی کے قیام کا جواز ہے پچھلی عمارت کو اللہ کی موجودہ شریعت کے مطابق بنائی گئی مسجد کو منحدم کر کے بنانے کا جواز ہی غلط اور بلکل باطل ہے اور کفریہ ہے تو اس کو حیکل سلمانی کہنا بھی میرے خیال میں بلکل نامناسب ہے یہ دراصل حیکل سلمانی کا بہانہ کر کے دجال کا انٹائی کرائسٹ کا وہاں پر جو بھی محل اس کو کہلیں جو بھی اس کا ٹھکانہ کلا کہلیں وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے کسی نے آنا ہے اور وہ وہاں پر ان کی دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم کرے گا تو اس کا سارا کا سارا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور اب وہ دن بلکل بھی دور نہیں لگ رہا اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جب ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ مسجد اقصہ کے اراؤنڈ یا اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ ایک خفیہ طور پر دجال کے جو محل ہے اس کی تعمیر مکمل اللہ نہ کرے انہوں نے کر لی ہے لیکن تمام تر جو زمینی حقائق ہیں اور تمام تر اللہ تعالی کی طرف سے بھی جو اشارے آ رہے ہیں ان سے یہی بات پتا چلتی ہے کہ یہ معاملہ بلکل قریب ہے اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو بلکل جو آخری جو سٹیپ ہے بیت المقدس کی عبادی والا وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے فوراں بعد ایک طفان اٹھنا ہے جنگوں کا کہ جس کی وجہ سے جس مدینہ منورہ کی بھی ویرانی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو حجاز مقدس عرب کے علاقے ہیں جو باقی علاقے رہ گئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ نہ کرے نکل جانے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کے بعد ملحمت القبرہ کا آغاز ہوگا جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ سارا میڈل ایسٹ اور سارے مسلمانوں کے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور ایونچلی جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو اینڈ پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام تر میڈل ایسٹ اور یہ علاقے جو آئل ریچ گولڈ ریچ اور ان کو ٹیک آور کرنے کے بعد سو کالڈ سپر پاورز یہ سمجھیں گے کہ اب ہمارے لئے بڑا آسان ہے کہ مشرق کا ایک ملک ہے اسلام کا نعوذب اللہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے خاتمہ کر دیا اب ہم نے اس مشرق کے ایک ملک کا بھی خاتمہ کرنا ہے کہ یہ کیسے ترقی کر رہا ہے جبکہ پوری دنیا میں مسلمان تنظلی کا شکار ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ٹوٹیں گے ہندوستان کو ساتھ ہندوستان ان کو ساتھ ملائے گا وہ ہندوستان کو ساتھ ملائیں گے اور پھر اس کے اوپر ٹوٹیں گے اور یہاں پر وہ غزوہ ہند ہوگی پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی پھر وہ جو مشرق کے کالے نشان ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ اس کو بڑا واضح کر دیتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب ایک عظیم جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی جائے گی تو پھر پاکستان اور یہاں کی افواج اور وہ مشرق کے کالے نشان پاکستان کے کالے جنگی جہا صرف کشمیر کوئی واپس نہیں لیں گے پھر پورا ہندوستان ہمارا ہوگا اور پھر پورا ہندوستان ہی ہمارا نہیں ہوگا پھر پورا میڈل ایسٹ ہی ہمارا ہوگا پھر پورا میڈل ایسٹ ہی ہمارا نہیں ہوگا بلکہ ریشہ بھی ہمارا ہوگا امریکہ بھی ہمارا ہوگا اور یورپ بھی ہمارا ہوگا یہ بات جب ہم نے کی تو اس کو ایک دیوانے کی بھڑک سمجھا گیا اور اس کا مزاق اڑایا گیا لیکن میں آج آپ کو یہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر 2279 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخرج من خراسان رعیات السودن لا يردوها شیعن حتی تنسبو بئی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان کے جانب سے دوسری روایات میں ہمیں قبل خراسان کے الفاظ ملتے ہیں تو ہم اسی کانٹیکس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خراسان کی جانب سے خراسان سے پہلے کی سرزمین سے کالے نشان نکلیں گے رعیات السودن بلیک ویجلز نکلیں گے لا يردوها شیعن حتی تنسبو بئی لیا حتی کہ وہ ایلیا بیت المقدس میں جا کر نسبنا ہو جائیں یعنی کہ جو غزوہ ہند ہے اس کو فتح کرنے کے بعد مشرق کے کالے نشان ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی اور ان کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوگی حتی کہ وہ یہاں سے نکلتے ہوئے درمیان میں آنے والی ہر چیز کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی حتی کہ وہ بیت المقدس کو بھی دوبارہ فتح کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین کے سرزمین کو بھی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے گا اور مزید تفصیل جو آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائی جا رہی ہے بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے مطابق پوری دنیا کے اوپر جو اللہ کا نظام قائم ہونا ہے وہ بھی اس کے فوراں بعد ہوگا اور حدیث میں ملتا ہے کہ پوری قرآن پر کوئی کچھا پکا مکان ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو